وحالیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے بتائیں عمران خان کو مائنس کیا جا رہا ہے تو اگر ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے گا عوض باللہ من الشیطان و جن بسم اللہ الرحمن و خیم ایا کناود و ایا کناستاغین عمران خان کو کسی کا باپ بھی مائنس ون نہیں کر سکتا ہے ایک فیصلے زمین پر ہوتے ہیں ایک فیصلے اسمان پر ہوتے ہیں زمین والے سے بہتر فیصلے اسمان والے کرتا ہے ہم کسی کی بھی عمران خان کو دمکیاں دیتا ہے تو کبھی پولیس کو دمکیاں دیتا ہے یہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے آپ کسی حکمران کی بات کر رہے ہیں پہلے واضح قادرے کے حکمران ہیں جو ابھی حاضر حکمران ہیں آپ ان کی بات کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں میں گریٹ کیا ہوا تھا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ڈال لیس کیا ہوا تھا آج ان کو ہمارے پر مسلط کر دیا گیا میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی آرمی پاکستان کی عدالت تمام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس حوام کے ٹیکس پر پڑ رہے ہیں آپ لوگ خدا رہا اس ملک کے ساتھ وفاداری کریں اور اگر آپ کم از کم آپ کے پوہ میں اتنی گولیاں نہیں ہیں کہ اگر آپ اس ملک کے لئے کراؤ سکتے تو پھر جو مرد مجاہد آیا ہے اور اس ملک کے لئے لڑ رہا ہے تو کم از کم اس کا ساتھ دے اور بڑا مربانی خان کے راستہ مت روگے میں تو یہ ایسا سیلاب ہے کہ اس تمام کو بہا کر لے جائے گا اور جو کم انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ سارے دنیا شرطر سال میں نہیں کر سکا اب وہ کم ہو رہا ہے حوام اور فوج کے بیچ میں نفر پیلائے جائے رہی ہے ہم اپنے آرمی کے ساتھ دے اور رہیں اور رہیں گے لیکن بڑا مربانی خان کے راستے میں روڑ ایناٹ گائے جائے اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ جب پیٹرول ایک سا پچاس روپے لیڈر تھا تو مولانا فضل الرحمان کہا کرتے تھے کہ مہنگائی ہے اب جب دو سو چونتیس روپے کا پیٹرول ہے مولانا صاحب تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے تمہارا دین کی نرب بھی گیا ہے تمہارا دین صرف چار ہلکوں کے لیے تھا اب تمہاری جنگ یہ واضح ہو چکا ہے پورے قوم پر کہ فضل الرحمان ڈیزل کا جو جنگ تھا وہ اسلام کریں وہ اسلام آباد کی جنگ تھا مگر وہ تو کہتا ہے کہ عمران خان یودیوں کا ایجنٹ ہے یودی لابی اس کو سپورٹ کر رہی ہے مجھے یہ بتائے اب جو قطر میں یا جو نو گھنٹے جہاز دو کر رہے جس میں شعبہ شریف اور اسرائیل کے وفات نے نو گھنٹے ملاقات کی مولانا فضل الرحمان تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے اس چیز پر جواب دو اسی مولانا نے امریکہ کو کہا تھا کہ مجھے موقع دو میں آپ کی زیادہ خدمت کروں گا کہ اس کا جو سامنے والے روپے یہ آپ کو اہورے اس کا جو اندر شیطان ہے اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے جس کو پتہ لگ گیا کہ یہ شیطان ہے جو اس کو ماننے والے مولویے ہیں وہ اس کے پیچے بھی کوئی نماز نہیں پڑتا ہے تو آپ مولانا کی بات کر رہے ہیں جو آپ ممبر پہ کرو کر مولانا کی درس دیتے کہ یہ بڑا اچھا بند ہے اس کے ساتھ ہو آج کل تو اس مولیوں کے پیچے بھی لوگ نماز پڑھتے کہ جنرل اجدر سے نظامی کا کورس گیا ہے جنرل اتنا دین پڑھا ہے اور وہ حق اور باطل میں فہستہ نہیں کر سکتے ان کے پیچے نماز بھی نہیں ہو سکتے آخر میں مجھے یہ بتا ہے نواز شریف جس نے کہا کہ جنرل باجوہ تم نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے تمہارا یہ سارا کیا درتا ہے آسفلی درداری نے کہا کہ میں ہنٹ سے ہنٹ بجا دوں گا اس کو بھی انہوں نے ابھی حکومت میں لیا ہے نواز شریف کو واپس لیا جا رہا ہے مریم نواز جس نے فوج کو دمکیاں دی تھی نیال آشمی جاویز لطیف کس کس کا نام لوں میرا پاس اتنے نام ہے کہ میں فک جاؤں گا آپ مجھے بتائیں کہ ان کو حکومت میں لے آیا ہے عمران خان کو یہ مائنس کر رہے ہیں یہ اصل میں کرنا کیا جا رہا ہے یہ ایک ہوتی ہے اللہ کی پکڑ اب یہ تمام جو چور ہے اور جو ادارے میں بیٹھا ہوئے غدار ہیں اللہ نے اس کو اس قوم کے سامنے ننگا کر دیا ہے چور کا ساتھی چور ہوگا اور جو صحیح بند ہوگا اس کا ساتھی صحیح ہوگا مجھے بتائیں مہمو گیرس میں جنہوں نے کہا تھا دانڈی صاحب کے سامنے ہے خواج آصف کا بیان آپ کے سامنے ہے شہد خانہ باسی کا بیان سامنے ہے کہ گل باس اس کے جو ہم نے پیلٹ پکڑا تھا تو باجو صاحب کی دھانگیں کام پر رہی تھی تو یہ تمام لوگ اگر اسمبلی میں آئے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بیچے کیا ہو سکتا وہ فرق صاحب زہر ہے کہ خان اس ملک اس کو اور دین اور پاکستانی کا مختلف دیتا رہے میں ان تمام سے اپیل کرتا ہوں خوددارہ اگر آپ لوگوں کی مجبوریہ ہے اگر آپ لوگ کی جہدارے بار ہے اگر آپ لوگوں کا بزنس بار ہے تو آپ لوگ اپنے بزنس بچانے کے لیے اس ملک کو اس غریب عوام کو نقصان نہ پہنچا اور جو اس غریب عوام کے لیے اس ملک کے لیے کریں وہ اس کی ٹانگیں نہ کھنچیں اگر اس کی ٹانگیں کھنچیں گے خدا کی قسمیں یا عوام کا سیلہ آپ کے پورے نسلوں کو تباہ کر دے گی آج آخر میں مجھے بتائیں ہمارا وزیراعظم ان کے ایک ویڈیو کلپ ہے بہت وائرل ہے وہ کہتا ہے کہ میں مانگنے لیے آیا وہ مجبوری ہے تو وہ بھی وزیراعظم بھی ہے اور قوم کو جو ہے وہ شرم سار بھی کر رہے ہر جگہ بھی وہ کہتا ہے کہ میں مانگنے لیے آیا ہوں میری مجبوری ہے میں اس کے یہ کہوں گا کہ آپ جس طرح کہہ رہے گا ہمارا وزیراعظم آپ اس کو وزیراعظم کہہ سکتے ہیں میں اس کو کریم منسٹر کہتا ہوں ایک کریم منسٹر کی یا کی بھی بلٹی ہے کہ پورے دنیا میں سے اس کو کوئی امداد نہیں دے رہے اگر ان کو اتنی شوق ہے غریب عوام کا تو انہوں نے جو پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے اس میں سے پانچ پرسنٹ بھی لے اس کو قوم اور ملک پر لگا ہے تو یہ ملک میں جو کریسس سیلاب کا ہے یہ ختم ہو سکتا ہے آج غریب عوام پیدنی کے بند پرنے کے لیے گھر کی چیزیں بیچ رہی ہیں یہ کیا حالتیں غریب بندہ چاہے تو کدھر چاہے ایک اس غریب عوام کا حمدر دمران خان تھا اس کو بھی انہوں نے کٹے لین لگانے کے خوشش کر رہے ہیں یہ چند اشرافیاں اس کو یہ خون ان کے لہا پائے گا ان کو بہاگر لے جائیں گے بہت شکریہ